بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سے ٹائم میں کریں گے مختصر سے یہ ریسی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کو دیکھئے گا غور سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھئے گا میں نے تقریباً ڈیل لیٹر جو ہے وہ پانی لے لیا ہے ایک اپنی پتیلی کے اندر اور اس کے اندر میں جو ہے وہ چکن شامل کروں گا یہ بانلیس چکن ہے میرے پاس تقریباً جو ہے وہ آدھ اپاؤ کا پیس ہے اس کے ساتھ میں نے کچھ گردنیں لے لی ہیں یہ کردنے میں اس میں شامل کروں گا اور اسی طریقے سے ایک پیس جو ہے یہ والا چکن کے اس کے اندر چلے جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کردنے ہیں تقریباً یہ کورن ہے میرے پاس پچاس گرام کے قریب کورن ہے تین ہری میرے پاس اور تقریباً چار سے پانچ جویں ہیں میرے پاس لیسن کے یہ اس میں میں شامل کر دوں گا اس کو بائل کے لیے میں رکھوں گا اس میں جب بائل آ جائے گا اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کون سوپ بنائیں گے بہت زبردست قسم کا یہ کمرشل والا کون سوپ انشاءاللہ تیار ہوگا دیکھیں آ چکا ہے زبردست قسم کا اس کے اندر ہم نے چکن ڈالا ہوا ہے کچھ بارنلیس ہے اور کچھ میں نے گردنے استعمال کیے ہیں ہری مرچ ہے کون ہے اس کے اندر اور لہسہ نے اس کے اندر اور کچھ بھی میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا ہے نہ کالیویڈ ڈالی ہے نہ نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ابھی تاکہ اس کے اندر بہت اچھا سا بوائل آ جائے چکن کا سارا اروما ہری مرچوں کا لہسن کا اس کے اندر چلا جائے آدھے گھنڈے کے بعد یا پون گھنڈے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملتا ہوں جب یہ اچھے سے جو ہے یخنی ہماری تیار میں جاتی ہے ہو گیا ہے اس کو سوپ کو رکھے ہوئے چولے کے پر اور بلکل آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ اس میں جتنا ہم نے رکھتا آدھا اس کا پانی ہو گیا ہے اب اس سٹیچ پر آگے میں نے جو ہے وہ یخنی کو الگ کر لینا ہے اور چکن جو ہے میرا اس کو میں جو ہے وہ الگ کر لوں مجھے ساری چیزیں میں الگ کرتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو دیکھیں اس پر کھول اچھی طریقے سے آگیا ہے دو اسپون میں نے جو ہے وہ کون فلور لے لیا ہے اور دو اسپون کون فلور لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے کون فلور شامل کروں گا آہستہ آہستہ سے ہم نے جتنے تھکنیس ہمیں چاہیے اتنا ہی ہم نے اس کو جو ہے وہ سوپ کو اپنے رکھنا ہے یہ دیکھئے اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پور کہ آپ کو کتنے تھکنیس اس کی سوپ کی چاہیے میرے لیے ٹھیک ہے یہ یہ اس سٹیچ پر آگے میں اس کو جو ہے وہ کون فلور مزید اس میں شامل نہیں کروں گا اور اس کو میں اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک سے دو منٹ پکا لوں اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ شامل کر دینا ہے انڈا ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ ایک جگہ آپ کا رکھنا جائے یہ دیکھئے یہ اب آگیا ہے بلکل سوپ کی شکل آگئی ہے اس کی یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایک شامل کر دینا ہے یہ دوستو کون جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے کوٹ لی ہے موٹے موٹے سے اور وہ میں اس میں شامل کروں گا تقریبا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ تین کھانے کے چمچے جو ہے یہ کون اس میں چلے جائیں گے اس میں ابھی مزید چیزیں جانی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیزیں جائیں گے اس کے اندر اس کے اندر میں سالٹ ہاف تیبل سپون جو ہے وہ ڈال دوں گا اس کے اندر جو ہے وہ بلیک پیپر چلے جائے گا باقی جو ہے وہ جس نے سوپ لینا ہے وہ ڈالے گا وہ اپر سے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لے گا اس کو میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اس سٹیج پہ آگے میں نے جو ہے وہ یہ چکن جو میرے پاس ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا اس سٹیج پہ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی ساوس کا ون ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہے وہ سویا ساوس میں شامل کر دوں گا اور یہ زبادستا سوپ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ میں سرونگ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسٹو کون floob ہمارا جو ہے وہ سرف ہو گیا ہے ایک میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو بنانا ہے یہ ایس کٹوری میں یعن companie چلی جائیں گے ایک میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کے اندر سرکا ڈالنا ہے کس طریقے سے ہم نے وہ سویا ساوس اس کے اندر ڈالنا ہے یہ اڈا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کے اندر یہ سرکا اور سویا سوس میرا جو ہے وہ بناوا رکھا واہ ہے اس کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل کرنا ہے اسی طریقے سے یہ میرا چلی سوس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا تھوڑا سا ایسپنیٹ جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چکن میرے پاس ہے یہ چکن ہم اس کے اوپر جو ہے اوپر سے گارنشن کر دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ کون سوپ الحمدللہ بلکل تیار ہے ریڈی ٹو سرو یہ کون سوپ جو ہے وہ بلکل اسی سٹیپ سے آپ بنائیے بہت سردیوں کا موسم ہے اسی موسم میں یہ چیزیں ساری اندعائی کی جاتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے کون سوپ کو بنائیے گا بلکل کمرشل سٹائل کا کون سوپ ہے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اگر فیملی کا اپنے گرد و نوا میں رہنے والے ضرورت من لوگا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجانت اللہ حافظ موسیقی موسیقی